امال امال ہے یہ میرا نظر میں میں اس کو دیکھتا ہوں ہم کیوں پرانک پوائٹر دیو صرف یہ کنڈیم تو کرتا ہوں میں بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہوں یہ جو بھی ہر تک کٹا ہے انویسنٹ لوگوں کو مارنا پرکن کراتا لیکن میں ادھر نہیں رکھتا ہوں میں اس کی قوز کی طرف کو رکھتا ہوں اور دنیا کو دنیا کی لیڈرشپ کو یونائٹڈ نیشنز کو قوزز کی طرف دیکھنا چاہیے وہ ان قوزز کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اگر وہ ان قوزز کو نہیں ایڈریس کریں گے اس قسم کی تیردیس ٹیکس ہوتے رہیں گے اور ہم روتے رہیں گے اور مسلمان روتے رہیں گے میں تو مسلمان ہوں تو مجھے تو مسلمان ہوتے کر تو وہی ہم روتے رہیں گے تو اس کا حل ٹھیک ہے بہت گہر آئے گی بہت دور کی بات ہے اور اگر ہم نے دنیا میں انسانیت کو بیچری کی طرف پردے کرنا ہے بہتر زندگیاں بنانی ہے دنیا میں ہر جائے کسی کی ریلیجنٹ آلے چاہوں تو ہمیں ان قوزز کی طرف جی جنرل صاحب اس کے ساتھ میں آپ کے نوروے کے دورے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ نوروے میں واقعہ گلوبل پیس سینٹر میں آپ نے خطاب کیا جس میں آپ نے پاک بھارت ریلیشنشپ انتہا پسندی کے حوالے سے بات کی اور کشمی ریشو کے اوپر بھی آپ نے روشنی ڈالی تو جنرل صاحب آپ پلیز اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجئے گا مسلمان ملک اتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کیا گزری ہے اچھلے 300 سالوں میں اور کی کس صورتحال میں وہ اس وقت ہیں وہ میں نے بات کی اس کے بعد ساؤٹ ایشیا پہ میں آیا تو اس میں میں نے ظاہر ہے انڈیا پاکستان کشمیر کی باتیں کی اور ہندوستان کے بارے میں نے بتایا کہ کیا وہ کر رہے ہیں اور کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے پھر میں نے پاکستان اور رحمانستان کی بات کی ہے وہاں بھی انڈیا کا پتیار وہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں بلوچستان میں جو وہ اکوانستان کے خون جو ہمیں چھوڑا بھوک رہے ہمارے ٹویٹ میں وہ اس کے بارے میں میں نے بات کی اور فائنلی میں نے پاکستان کے بارے میں میں نے پاکستان کے حکومت بات میں باہر نہیں کرتا ہوں کہ وہ اتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹیلمہ وغیرہ وہ میں باتیں نہیں کرتا ہوں میں نے ادھر بتایا کہ پاکستان کا اوورال محول اس کے بارے میں میں نے پلائیفکیشن دی کہ بھئی یہ کیا محول ہے غلط نہیں نہیں آئے پاکستان وہاں غلط پرسیپشن ہے پاکستان ان کو میں نے دور کرنے کی کوشش کی بھی ہو جائے وہاں آگے بیٹھے ہوئے تھے سو دوزر لوگ تو ان کو بتانا کہ کیا ہے پاکستان وہ میں نے بتایا پاکستان کے وہ عزت کے بارے میں پاکستان کے پابلن کے بارے میں صحیح باتیں میں پروجیکٹ کرتا ہوں اور لوگوں کے نیگٹیویوز میں پاکستان کے بارے میں ان کو میں کوشش کرتا ہوں کو ایڈریس کروں اور ان کو نئی پروجیکٹن پاکستان کی بھولے گا یہ جو کوشش میرے اخلاف کرتے ہیں مجھے ایک کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ کجی بھی پروجیکٹن پاکستان حکومت کے بارے میں وغیرہ نہیں باتیں میں پاکستان کو ملائیں یہ حکومت کو ملائیں وغیرہ نہیں کرتا ہوں میں پاکستان کی اچھے نام کو پرموٹ کروں پھر یہ میرے اگنس جو کرتے ہیں مجھے بیغانگی یہ کس قسم کے لوگ ہیں نہ تو کچھ کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لئے یا تو آونا آگے آونا جا اگر بولو نا در اپیس انسٹیٹوٹ میں جاؤنا در اگر بولو تمہیں انوائٹی کوئی نہیں کرے گا تو تم نے کیا بولنا تو کہیں اپنی کا میں جاؤنا یونیورسٹیز میں ییل میں جان ووکنٹن یونیورسٹی میں سٹینفرڈ میں جہاں میں ہر جگہ گیا ہوں آپ جاؤنا آپ کو کوئی انوائٹی نہیں کرے گا تو کم از کم وہ چھف جس کو کوئی انوائٹ کر رہا ہے اور وہ آپ کی حکومت کے خلاف بولو بھی رہا ہے پاکستان کو پرموٹ کر رہا ہے پاکستان کی قوز کو پرموٹ کر رہا ہے تشنیر قوز کو پرموٹ کر رہا ہے پاکستان اور خلانستان کے سلچنے میں جو صحیح انفریکشن دیکھ وہ کر رہا ہے انڈیا کے خلاف جو ہمارے خلاف کر رہا ہے اس کو کل کر رہا ہے آپ اس کے خلاف یہ ہے آپ کی پیٹری آٹیزم یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کیا ہیں آپ کی ایمبیسیڈر ہیں تو آپ وہاں بیٹھا بھائی سلام واد سے کوئی انسٹکشن آپ کو دے رہا ہے تو آپ کیا اتنی چھوٹی ہیں آپ چھوٹی ہیں اسی لیے آپ نے یہ تربائی کی ہوگی کہ آپ نے اتنا دماغ نہیں ہے کہ چاہیے تھا آپ وہاں نوبیل انسٹیٹوٹ میں بیٹھی ہوتی آگے آپ سنتی میں نے کیا کہ اور ستی کہ دنیا میں کیا ہو رہے اور پاکستان کیا ہے مسلم اممہ کیا ہے پاکستان کیا میں آپ کو بھی سکھا دیتا تو